اپنے لقش کو پا لیتا ہے شاید ایسا ہی جنون گاؤں کی ایک بیٹی میں بھی ہے جس کی لگن نے بتا دیا کہ کام کیسا بھی ہو وہ کتنا کٹھن بھی کیوں نہ ہو لیکن مشکل نہیں ہوتی اگر آپ سچے منصوب سے کرنا چاہتے ہیں صرف آپ کے اندر اسے کر دکھانے کا خوصلہ ہونا چاہیے حضانی بھپال کے پاس بکانیہ گاؤں میں ایک سنگھرش کی کہانی لکھی گئی اور یہ کہانی تب لکھی گئی جب ایک پچیس سال کی یکتی نے سنگھرش کر کے دکھایا یہ کہا جاتا ہے کہ کھیتی کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی اور خاص کر اگر لڑکیوں کی بات کرے تو بالکل بھی نہیں لیکن بھپال کے پاس بکانیہ گاؤں میں ایک پچیس سال کی رینہ ناغر نے یہ کر کے بھی دکھایا اور یہ بتا دیا کہ اگر کوئی محلہ کچھ کام کرنے کے لیے آگے آتی ہے پریوار کی ذمہ داری سمالنے کے لیے آگے آتی ہے تو وہ سب پوچھ کر سکتی ہے کہتے ہیں کہ کھیتی کسانی لڑکیوں کے بس کی بات نہیں لیکن اس مطق کو توڑا ہے بھپال کے پاس بکانیہ گاؤں کی ایک بیٹی نے پتا کی موت کے بعد اپنی محنت سے ایسا مقام حاصل کیا کہ ٹریکٹر کمپنی کے کلنڈر پر اس کا فوٹو تک شپ گیا دینہ ناغر کا نام پورے پردیش میں لوگوں کی زبان پر ہے کیونکہ اس بیٹی نے وہ کر دکھایا ہے جو شاید ہی کسی نے سوچا تھا پتا کی موت کے بعد ان کے سپنے کو ہی ساکار نہیں کیا بلکہ پریوار کو بھی مشکل وقت میں سبھالا یہی تھا کہ پاپا کا بیواشہ اسی سے میں اپنے بھائی بین کو پڑھاؤں اور میری پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں میری پڑھائی جرور چھوٹی ہے لیکن میری پانچ بھائی بین جرور پڑھیں گے اس لئے میں نے پڑھائی اپنی چھوڑ کر اور اپنے چھوٹے پانچ بھائی بین کو پڑھایا اور پاپا کا بیواشہ ہی کرنے لگی آج مذہب نام سے بھی جانے جاتی ہوں میرے پاپا کا نام بھی آج دیکھا جاتا ہے کہ کسی کے نہ رہنے کے بعد نام ختم ہو جاتا ہے لیکن میرے پاپا کا نام آج بھی چل رہا ان کا سپنا بھی پورا اور ساتھ میں میرا گھر پریوار بھی اچھی طریقے سے چل رہا ہے بیٹی نے کئی مطف کو بھی توڑا ہے پریوار کا سہارا بنی تو ایک بزنس وومن کے ساتھ علاقے کی بڑی کسان بھی بن گئی ہے ایک وہ گرب میں ہوتا ہے اس پر کہ ایسی بیٹی سب کو دے وہ حیطوں کے سب کام پرگیے سے سمال لیتی اس کی پڑھائی بھی کرتی سب سمالتی بھی یہ سب سادھان دیکھتی ہائی ویسٹر وغیرہ سب دیکھتی بھی یہ ہاں ٹیکٹر بھی چلا لیتی ہماری پڑھائی دکھائی سے لے کے گھر کی باہر کی کھیتی کی سب کی انہوں نے پڑھائی کیل کبھی منا نہیں کچھ بھی منا نہیں کیا جو پڑھنا ہے وہ پڑھایا رینہ کے ہاؤسلے کو دیکھ ہر کوئی سلام کر رہا ہے بینک کے عدیگاری بھی اس کے ہاؤسلے کو سلام کر رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس نے ایسا وشواس حاصل کیا ہے کہ ان کا بینک ہر مدد کے لیے تیار رہتا ہے اور رینہ جی کا جو کاریا ہے کروشی میں بہت اچھا اور پرگت چیل ہے اور یہ تو سبھی گرام میں وہ تو فیمز ہو چکی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ایک دم پرتیکل پریستیتی میں جیسی کہ ان کی پیتا جی کے موت کے بعد ہی ان نے پوری پیریوار کی جمعہداری اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کروشی میں ہی ان نے اپنا کاروبار بڑھایا ہے کہا جاتا ہے کہ قسمت بھی اسی کا ساتھ دیتی ہے جو محنت کرتا ہے اور اپنی قسمت خود لکھتا ہے اسی کہانی کو چریتارس کر رہی ہے مدی پردیش کی بیٹی زینہ ناگر دلے انہی کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے پنک سے کچھ نہیں ہوتا حوصلوں میں اڑان ہوتی ہے اور شاید یہ حوصلے رینہ میں موجود ہیں اور یہی وجہ ہے کہ رینہ نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا اور ان کا بکھوی طور سے نرفان بھی کیا ویڈیو جنلسٹ افہیکسہ جیتین شرما نیو دی سٹیٹ ٹھوپال اس نے پتا جی کی ڈیٹ کے بعد پتا جی کی موت کے بعد جو کی دوہزار چودہ میں ہوئی تھی چھوٹے چھوٹے بھائی بہن تھے اور ایسے میں تمام ذمہ داریاں رینہ کے اوپر تھیں کہ آخر اسے آگے بہت سارے کام کرنے اپنے بھائی بہنوں کی پڑھائی دیکھنی ہے اپنے پریوار کو چلانا ہے اور اس کے بعد رینہ نے تمام چیزوں کو دھیان میں لاکر ہی یہ نڑنے لیا کہ اب وہ اپنے پتا جی کا جو بزنس تھا اسے ہی پورا کرے گی رینہ کسی پرکار کی پریشانی آتی ہے آپ کو جی سر پریشانی تو بہت سی آئی لیکن اب کرتے کرتے آدھت سی ہو گئی ہے اور جب بھی پروبلم آتی ہے تو میں جیسے ایک رو سے ہیلپ لے لیتی ہوں تو مل جاتی ہے اور جو بھی رینہ کیا کیا کشی اپکرانوں کا بزنس آپ کیا کیا کرتی ہے آپ کیا 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 چیز سر میرے پاس دو آئیسر ٹیکٹر ایک انکی آون پچاس ایک خائف پائی سی بن جس کا میں یوز ہے نا کلٹیویٹر بہونے کی مسین بلیڈ پلاو روڈر ویٹر مینی پلاو اسی آدھی پہ یوز کرتی ہوں ساتھ میں میرے پاس دو آر ویسٹر کمبائن آر ویسٹر ایک کرتار کی جسے میں کسانوں کی آر ویسٹنگ کرنے پہ یوز کرتی ہوں بھوسے بنانے کی مسینیں کرسی کے کام میں آنے والے سارے کرن کا میوز کرتی ہوں ان کی چھوٹی بہن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا نام روشنی ناغل روشنی یہ بتاؤ دیدی آپ کا جب یہ کام کرتی ہیں تو آپ کس طرح سے ان کے help کرتے ہو یا پھر آپ بھی سیکھ رہے ہو کیا کر رہے ہو مجھے بہت اچھا لگتا ہے دیدی کو دیکھ کے میں بھی سوچتی ہوں کہ میں بھی دیدی کی طرح بنوں دیدی کی طرح سب کچھ کروں دیدی کی ابھی بھی ٹیکٹے چلانا سیکھ رہی ہوں دیدی کے دیکھ کے اور میں بھی چاہتی ہوں کہ مطلب سب لوگوں کو پرینڈنا ملے مجھ سے کہ ہاں ایسا اور دیدی نے ہم لوگوں کی بہت help کی پڑھائی میں سب کچھ میں اور ہم کو کبھی بھی یہ محسوس نہیں انہیں دیاں کہ پاپا نہیں ہے جو کچھ بھی چاہیے رہتا ہے وہ دیدی لا دیتی ہے ہم لوگوں کو اور بہت اچھے سے مطلب بہت اچھے سے اس پر میں پڑھا آ رہی ہیں سب کچھ کر رہی ہیں ہماری لئے ابھی آپ کیا کیا کرتی دیدی کے ساتھ جب آپ دیدی کھیٹ پہ جاتی ہے اسے ٹیکٹرل چلاتی ہے جب تو آپ کیا کیا کرتی کیا کیا ان کے ساتھ دیدی کے ساتھ بیٹھتی ہوں اور بیٹھتی ہوں وہ کیسے چلاتی ہیں کیسے کیا کرتی ہیں کیسے مطلب سنبھالتی ہیں کیسے حساب کتاب کرتی ہیں کیسے بھائی آپ بتاتی ہے سب کچھ کیسے مینٹین کرتی ہے سب کچھ اور ہارویسٹر وغیرہ آگے آپ کروگی یہ سر ہاں بالکل تو یہ ان کی چھوٹی بہنتی